السلام علیکم ورز امید کرتی ہوں میں ٹھیک ہوں گے آپ لوگ کے روزیں گزر گئے ہوں گے سارے الحمدللہ منزان ختم ہو گیا اب اید آ گئی ہے چاند رات کا دین ہے آج تو آج میں نے افتاری سے شوٹ کیا تھا تو افتاری میں ممہ بنا رہی ہیں تھی پہلے تو محمد نے چڑھا دیا تھا شامی کواب دیکھیں ہم بنا رہے ہیں شامی کواب شامی کواب کے لئے ہم نے ایک کلو گوش لے لیا اور اس کو پانی میں چڑھا دیا ہے بس اب ہم اس کے اندرے چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون پسردر کا پیس بھر کے ایڈ کر دیا ہم نے اس میں ہم تھوڑا ثابت بھی ایڈ کریں گے اور تھوڑا پساو بھی ہم نے ایڈ کر دیا بس اس میں ہم نے پانی بھرائے اور گوش کریشا کوکر میں ہم اسے چڑھا دیں گے گلنے کے لئے ادھر ہم سیا زیرا کالی مرچ بس یہ سب چیزیں ایڈ کر دیں گے ایک کلو گوش کرتے ہیں اس حساب سے ہم نے لے لیا ہے سب چیزیں اب ادھرک کا ٹکڑا ایڈ کر دیا ہم نے فریش ثابت ایڈ کر دیں گے ہم یہ ثابت میں چیزیں ایڈ کر دیں گے ہم دس سے پندرہ ثابت میں چیزیں بڑی لہچی ایڈ کر دیں گے چار چار ادھر ہم نے بڑی لہچی ایڈ کر دیں گے ہلدی ایڈ کر دیں گے اس میں وان ٹی سپون بھی ہے برابر ہم نے اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دیں گے اس میں لائل میچ پاورڈ ایڈ کر دیں گے پانچ سے چھے لانگ ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر اب ہم اس کے اندر ثابت لائسن ایڈ کر کے اس کو بن کر کے چڑھا دیں گے کلنے کے لئے میڈی ایڈ چو لے تھے اس کو پکڑا رہا ہے اب ہم اس کے لسن فریش چیلیا تھا ہم نے آدھی ڈلی لے لیں اب لسن کی اور دھار چینی لیلی ہم نے تھوڑی یہ سب ایڈ کر دیں گے اور اب اس کا ڈھکن بن کر دیں گے یہ بس ایڈ کی تیاری چل رہی ہے چاند رات کے دن یہ ہی سب کام ہوتے ہیں تو بس شامی کواب بنا دیں گے پھر صبح شیر خورمہ اور اور ادھر ہم فریش پی صفائی کر رہی تھی فریض ہے کہ ہم خراب ہو گئی تھی رمضان سے پہلے ہی ہم نے کی تھی مگر رمضانوں میں ایسی حال ہو گیا تھا تو بہت بہت بھر گئی تھی کچھ ایسی حال ہو رہا تھا فریش کا تو میں بھی ہم سپائی کر دیں گے ویسے بھی ہم ایڈ کے ایک دن پہلے سپائی کر دیں گے تو بس یہ سب ہم خالی کر دیں گے اور سپائی کر دیں گے بسیدہ میں نے یہ سب ساف کر دی آتا چی طرح اور اس پر لگا دی آتا ساف کر دیں گے اب یہ دیکھنا ہمارا فریض ہے چی طرح ساف ہو گیا ہے ہم نے فریش کو ساف کر دیا تھا اور چلا دیا تھا سیری کے بعد اور اس کو سیٹ کر دیا ہے سب خوش ساف کر دیا ہے فریزر میں ابھی سیٹنگ کر کے نہیں رکھی کیونکہ ابھی سب پگلا ہو ہے تو یہ تھوڑا سا فریز ہو جائے پھر اس کو سب سیٹ کر دیں گے ساف شترہ کر دیا ہے سیٹ ہو جائے گا کل اید ہے تو بس دودھ منگا دیا تھا اور گوش بھی چاکہ ہم لوگ دودھ کی کمی ہو جاتی ہے بس دودھ منگا دیا تھا ہم نے ایک کلو ٹی مارٹر لے لیا تھا گنے کے لئے رکھ دی ہے اس کی چھپنی بنا دیں گے مٹر پلاو بنا رہے ہیں رات میں تو ادھر چٹنی کے لئے ٹی مارٹر گلنے کے لئے رکھ دی ہیں ادھر دیکھیں ٹی مارٹر گل گئے ہیں چٹنی بنانے کے لئے اور ادھر ہم نے پریشا کوکر کو دیکھنے کے لئے کھوڑ لیا تھا کہ گوش گلا نہیں گلا مگر ابھی نہیں گلا تو واپس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ٹی مارٹر گل گل گئے کھوڑی پتے کھوڑی پتے کھوڑی پتے دنڈیاں خوشبو کے لئے میرچ حلدی ایڈ کر دی ہے اس میں ہلدی ایڈ کر دی ہے اس میں لسنا جگہ پیس بھی ایڈ کر دیں ڈوین ٹی سپون اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے اپنے وائکی کے مطابق ہم نے مرچی ایڈ کر دی بھی ساس سے آٹھ بس جار میں کچھ ہلکا پھلکائی کھا رہے تھے ہم لوگ کھانا مٹر پلاو اور چٹنی کیونکہ صبح گوشت کا سالہ نہیں بنے گا تو ہم نے گولا رات میں تھوڑا ہلکا بھوکا کھا لیتے ہیں ادھر ہو گئی تھا افطاری کا ٹائم تو ہم نے بس کچھ چیزیں بھار سمگا لی دی تھی کہ آج آخری روزہ تھا لسی بنا لی تھی گھر میں تربوس کٹ کر لیا تھا جوز بنا لیا تھا اور کچھوڑی بھار سمگا لیا تھا اور تھوڑے سمو سے اسی طرح آخری روزہ کپٹی کو گیا بس ادھر افطار سے فارغ ہو کے ہم آگتے کچن میں تو ادھر گوشت کر دیا تھا اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا تھا نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا گوشت تھوڑا گل دیا تھا جو شک اپر میں گلنے چھوڑ دیا تھا تو ادھر گل دیا تھا اور اب ہم اس میں چنے کی ڈال ایڈ کریں گے جو کہ ون کب ہم نے تھوڑا سا بگا کے رکھتی تھی ایک کب کے قریب اور اس کو دھو کے اچھی طرح وہ ایڈ کر دیں گے ہم نہا پر ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹاکٹی برابر چھن کی دال بس اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور واپس اس کو ہم رکھ دیں گے کرنے کے لئے بن کر کے گلنے چھوڑ دیں گے ہم نے تیل کرم کٹنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے رائی ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھرکی ہم نے اس کے اندر رائی ایڈ کر دی کلونجی ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھرکی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سفیز زیرا ون ٹی سپون سابود میچ ایڈ کریں گے سکے اندر کھنکا کریں گے ہلکے ہلکے چولے کا آپ اس کو فرائے کریں چٹنی کا بگاڑ تیار کر رہے ہیں چٹنی کا ہمیں اس کے اندر لستن کے جوے ایڈ کر دیں گے ایک سے دو جوے ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے کڑی پتہ ساکتہ کچھ لائیڈ کر دیں گے ہم نے دور نمک بھی ایڈ کر دیں گے اپنے ذائقیں میں مطابق اور یہ ہماری جھٹ پھٹ چٹنی تیار ہو گئی انہیں نے آپ کو پناہنا سکھائی بھی ہے اب اس کو ہم نگ دیں گے اور بھوڑ دیں گے دم پر ہلکی آج پر دیکھیں ہم نے بادام لے لیے تھے پستہ اور چھوارے یہ سب بھگا دیں گے تاکہ صبح جلدی بنانا ہوتا ہے تو یہ سب ہم بھگا کے درک دیتے ہیں تب کہ یہ بھگ جائیں ہم نے ایک کلو چاول بھگا دی ہم نے اور مطر پلاو گنا رہے ہیں ہم نے بھگونے میں آئل چڑھا دیا تھا گرم ہونے کے لئے ہم پیاز کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاز کر دیتے ہیں بس اب اس کو براؤن ہونے دیں گے ہم نے پیاز اچھی طرح براؤن کر دی تھی ایک میڈیم سائز کی پیاز فرائی کیا اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے مٹر جو ہم نے ہاف کپ لیے تھے بھگا کے رکھے تھے پانی میں وہ ایٹ کر دیں گے ہم اس کے اندر ہم نے مٹر ایٹ کر دی ہے اور لسلدر کا پیز ایٹ کر دیا ہے والٹی پھول اور مون لیتے ہیں اس کو ہمیں اچھی طرح بھون لینا ہے اچھی طرح بھون لینے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم نے دھائیں دے لیا تو سکچی طرح پھیٹ لینا ہے اور پھر اسے ایٹ کر دینا ہے یہ کچھ ڈیفرینڈ سٹائل کا بنا گئی تھی مومہ مٹھے پلاو بیسی ہی بنیں گے پس طورز اور ٹیوز آئے گا دھائیں کا فلیور آئے جائے گا بس چاوالوں میں یہ میری دادی بناتی تھی تو اس کو دیکھ کے مومہ نے یہ آج بنائی ہو مٹھے پلاو تو کچھ ایسا بنے گا یہ اب یہ دیکھیں تھوڑے مٹھر گل گیا ہے ادھر ہم نے تھوڑا پانی ایٹ کر کے مٹھر کو کلنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب تھوڑے مٹھر گل چکے ہیں تو ہم اس کے اندر چاوالے ایٹ کر دیں گے ایٹ کر دیں گے ایک کلو چاوالے گا کے رکھے دیں گے وہ ایٹ کر دیں گے اپنوسا ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر کھڑے ایٹ کریں گے لوگ دارچینی کالی مرچی اور سائے زیرا یہ سب ایٹ کر دیا ہم نے ہم نے اپنے لغا ملاقا تھا۔ وہ لغا ملاقای ہے۔ جنرد ہم نے اپنے لغا ملاقا تھا۔ ہم نے پھرکا جائے لڈیا تھا۔ میں نے اپنے لملک نے لڈیا ہے۔ ادھر ہم نے اپنے لگا دیا سے بھی ملکے۔ ہم نے کے لئے چاول دال داگر کے اچھے طرح ہے۔ اچھی طرح گھونڈ لینے کے بعد ہم انہیں تھوڑے سے انڈے بھی پول کر لیے تھے دو عدد ہم نے انڈے پول کر لیے تھے اور بس ہزار پانی سکنے ہی پالا تھا تھوڑا سا پانی لے گئے تھا اس میں ہمیں تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو ہم نے نمک ایڈ کر دیا اپنے ذائقی کے مطابق تو بس اسی طرح ہمارا مٹر فلاوٹ اب دم دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو ڈھک کے دم دینے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں ٹرابلروں میں دم آ گیا ہے بس میں اس کو نکال رہیم میں نے ایفکوٹے شاوٹ کر دیا ہے ہوا نکل رہا ہے اور یہ چٹنی بھی تیار ہے بس یہ دیکھیں ہم نے فریزر کو سیٹ کر دیا ہے فریزر ادھر اس میں ہم نے سا گوش رکھ دیا ہے پکلے نا اور یہ دودھ ہے ابھی کل مید ہے تو شیر خورمہ بنانے کے لیے دودھ ہے باقی سب رکھا بھی ہے ٹیماتر کی پیوریا بنائی ہوئی ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے اور سٹرابری سرکھی ہوئی ہے بس کچھ ایسے ہی سب سمان ہے دیکھیں میں نے بادام اور پسٹے کٹ کر دی ہیں پتلہ پتلہ کٹ کر دی ہے اس کو ادھر ہمارے شامی کواب کا مسالہ دستگلنے ہی والا ہے اچھی طرح گلا لینا ہے آپ کو اچھی طرح گل گئے تھا ہم اس کو اپنے کی مدد سے گوٹ دیں گے اچھی طرح اس کو آپ مشین سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سیل ہے تو آپ سیل سے بھی کر سکتے ہیں سل بٹے سے اس کو اچھی طرح کر سکتے ہیں ہمارے پاس سل بٹے ہیں اور سل بھی ہم نے سارا چاپ کر چاپر کی مطلب سے اس کو پیس لیا ہے شامی کواب کے مسالوں کو دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو پیس لیا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر سب مسال دال لے ہیں اگر ابھی یہ ہم نے گوش بوش سب پیس لیا ہے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کی مطلب سے دھنیا اور پودینہ کٹ کر دیا تھا پانچ سے چھے دے میں نے مرچے بھی ایڈ کر دی چاپر میں ہی ممہ نے بول رہا ہے کہ اور چاپ کر دو تو اور چاپ کر دے تو دھنیا اور پودینہ دوبارہ اس کو چاپ کر دیتا ہے اس کو چاپ کر دیتا ہے اچھی طرح سائف کہ دے یہ نکال دیتا ہے اس کے اندر Miguel نے اپنے ہی سائی سائپ سے نمک کر دیا ہم اس کے اندر دھنیا اور پودینہ جو سب میں نے چاپ کر رہا تھا وہ سب ایڈ کر دیں گے اچھی کونٹیٹی میں ایڈ کر ہیں اور اس میں ہم ایک بڑے سائز کا نیوو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے بعد چھوٹے سائز ہو تو دو نیوو ایڈ کر دیں گے بڑے سائز ہے تو ایک پورا بڑا ایڈ اندر دو ادد انڈے ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح مسل مسل کے ہمیں روز کر دینا ہے اس کو اچھی طرح میکس کر دیں گے مسل مسل کے اس کے اندر تی فرنڈ ابھی ایڈ کر دیے کیونکہ ہمیں سوکا سوکا بیٹر لگ رہا تھا اس کو تھوڑا سا اس میں ایک مویسچر آجے اس کے اندر ہم نے تین انڈے ایڈ کر دیں گے ایک کلو گوش تھا ہمارے پاس اس حساب سے ہم نے اس میں تین انڈے ایڈ کیا بس اس کو اچھی طرح میکس کر دیں گے آپ کو چیک کر دیں گے آپ نے نمک چیک کر دیں گے اتنے زائی کے مطابق اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور یہ بس ہمارے مکچر تیار ہو جائے گا اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے مسل مسل کے آپ کو مکس کر دیں گے اور اس کے بس اس کے بعد کواب بنا دیں گے ہم نے اسی طرح کواب بنا دیں گے اس میں چوب کر دیں گے میں امید کرتے ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ آگے ایک ویلوگ کنٹنیو ہوگا کل پہلا دن میں آپ کو بتاؤں گی تو ضرور لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ